بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی نئی ویڈیو اور نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سرکاری ملازمین کے مطالعک ایڈوانس تنخواہ کے مطالعک بڑی اہم ترین خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ان کو کیوں نہیں ملی آخر وجہ کیا بنی ہے سرکاری ملازمین کے اعلان ہونے کے باوجود یہ تنخواہیں کیوں نہیں دی گئیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے تھے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے جو ایڈوانس تنخواہیں ہیں مریم نواز صاحبہ نے یہ اعلان بھی کیا تھا لیکن ان کو یہ تنخواہیں کیوں نہیں دی گئیں اس کی کیا وجہ سامنے آئی ہے اس میں جب وزارت خزانہ کو یہ بات کہی گئی کہ آپ جو ہیں نا ایڈوانس تنخواہیں سرکاری ملازمین کو دے دیں تو ان کا کہنا تھا کہ ابھی ہم یہ ایڈوانس تنخواہیں ملازمین کو نہیں دے سکتے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا اور ابھی سرکاری ملازمین کو تنخواہیں عید پر نہیں ملیں گی جس کی وجہ سے تمام سرکاری ملازمین بڑی پرشانی کی حالت میں ہیں کیونکہ سب کی نظریں اسی پر لگی ہوئی تھیں کہ اس دفعہ ایڈوانس تنخواہ ملے گی تو کیونکہ عید کی خوشیاں دوبالہ ہو جاتی ہیں لیکن ان کی عید کی خوشیوں پر پانی پھیر دیا گیا ہے سرکاری ملازمین جو پنجاب سے تعلق رکھتے تھے ان تمام میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی کہ اب ان کو تنخواہ ملے گی اور وہ اپنی عید اچھے طریقے سے گزار سکیں گے لیکن ابھی دو دن باقی ہیں لیکن پھر بھی تنخواہ نہیں آئی ہے جس کی وجہ سے تمام سرکاری ملازمین پھر بھی دیکھ رہے ہیں لیکن ان کو ابھی بھی یہ سمیں نہیں آئی کہ سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے تو اس لیے ابھی اس حوالے سے کوئی خبر نہیں آئی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اب سرکاری ملازمین کو یہ تنخواہ نہیں دی جائے گی کیونکہ جو ذرائع سے خبر معلوم ہوئی ہے کیونکہ ہم بھی سرکاری ملازمین ہیں تو ان کا یہی کہنا ہے کہ وزارت خزانہ نے اس کے لیے انکار کیا ہے کہ ہم ابھی یہ تنخواہیں نہیں دے سکتے ہیں مزید اگر اپ ڈیٹ آتی ہے تو ہم اس چینل پر ضرور شیئر کریں گے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں اللہ حافظ